ہیلو ایوری وان آج ہم پھر سے جانے والی ہیں گاندھی میڈیکل کالیج بھوپال تو یہ ہم خجرہ ہو کے ریلوی سٹیشن پر آ چکے ہیں اور ہماری جو ٹرین ہے مہا مانا ایکسپریس وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پٹلی پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے لیکن ابھی دس منٹ کا ٹائم یہاں اس کو سٹارٹ ہونے میں باقی ہے تو یہ یہاں سے شام ساڑھے چار بجے سٹارٹ ہوگی اور گیارہ بجے رات میں یہ بھوپال ہمیں پہنچا دے گی تو یہ کمپلیٹ سفر ہے یہ ہمارا یہ ساڑھے چھ گھنٹے کا ہے اور یہ جو مہا مانا ایکسپریس ہے یہ پوری ٹوٹل سیٹر ہے اس میں کوئی سلیپرز ڈبے نہیں ہیں تو ہمیں جو سفر تیہ کرنا ہوتا ہے خجرہ ہو تو بھوپال یا پھر بیک بھوپال تو خجرہ ہو اسی طرح سے بیٹھ کر سفر تیہ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ساڑھے چھ گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اور ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں لیکن جب جانا ضروری ہوتا ہے تو پھر جاتے ہی ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا سفر ہوتا ہے خجرہ ہو تو بھوپال بائی ٹرین مہا مانا ایکسپریس تو یہ ہے ہماری مہا مانا ایکسپریس جو ہماری سٹی کھجرہ ہو سے ساڑھے چار بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور گیارہ بجے ہمیں بھوپال پہنچا دیتی ہے تو فائنلی ہم رات گیارہ بجے بھوپال ریلوے سٹیشن تک پہنچ چکے ہیں اور یہ نانو ہے یہ مجھے ریسیف کرنے کے لیے آئی ہے گاندھی میڈیکل کالیج سے تو ابھی ہم دونوں باہر نکلیں گے اسٹیشن سے اور پھر ایک آٹو رکشہ لیں گے اور نائٹ کا ٹائم ہے تو آٹو رکشہ والے تھوڑا سا چارج جادہ لے لیتے ہیں کچھ آٹو والے سو روپے میں بھی مان جاتے ہیں کچھ آٹو والے ایک سو بیس میں بھی مانتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم دیں گے چارج آٹو کا اور پھر پہنچیں گے گاندھی میڈیکل کالیج کے گلز ہاؤسٹل تک تو آٹو ہم لے چکے ہیں اور ایک سو بیس روپے ہم چارج دیں گے کیونکہ سو روپے میں یہ نہیں مان رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیجل مہنگا ہو چکا ہے اور سو روپے میں نہیں جائے گی آٹو وہاں تک تو چک چک کرنے سے اچھا ہے کہ صحیح سمیں پر پہنچ جائے تو ابھی ہم نے ایک سو بیس روپے دیئے ہیں اس آٹو کے تو سیدھے گلز ہاؤسٹل تک پہنچیں گے اور آٹو کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلو کلر کے لائٹس لگے ہیں تو ہم لوگ نیلے نیلے سے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اور یہ چاروں طرف یہ بھوپال ایک بڑا شہر ہے تو رات کے ٹائم بھی اس طرح سے یہ لائٹس وغیرہ یہ مارکٹس اور یہ ٹریفک چلتا رہتا یہاں پر تو یہ ہے دا سٹی آف لیک بھوپال اور اسٹیشن سے جو کالیج تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہے بیس منٹ تو ہم بیس منٹ میں اسٹیشن سے گاندھی میڈیکل کالیج کے کیمپ میں پہنچ جاتی ہیں تو یہ ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں تحضل مسجد کے ایریا میں اور یہ گیٹ ہے جو وہ گاندھی میڈیکل کالیج کا گیٹ ہے ابھی نائٹ کا ٹائم ہے تو آپ لوگوں کو بھی سواج میں نہیں آئے گا تو یہی پر ہے حمیدیہ ہسپیٹل یہی پر ہے کملا نیرو ہسپیٹل اور یہاں سے ہم سیدھے جا کر ٹرن ہوں گے تو یہ ہے گاندھی میڈیکل کالیج اور گاندھی میڈیکل کالیج سے ہم سیدھے جائیں گے تو ہمیں ملے گا گلز ہسٹل کا ڈی بلوک اور گلز ہسٹل اور بائیز ہسٹل کے دونوں کے روڈ سیم ہیں تو ایک ہی راستے دونوں کے ہیں تو اس طرح سے آپ بائیز ہسٹل جانا چاہیں گے تو بھی آپ اس طرح سے جائیں گے اور اگر گلز ہوسٹل میں جانا ہے تو بھی اسی طرح سے آپ جائیں گے تو یہ ہے گاندھی میڈیکل کوریج کے کیمپ کے اندر ہیں ابھی ہم تو ابھی ہم آ چکے ہیں گلز ہوسٹل کے اندر اور گلز ہوسٹل کے روم تک جانے کے لیے ہمیں پہلے انٹری کرنی ہوتی ہے تو یہ جو انٹری کا پروسیجر ہے یہ نانو کر دے گی تو یہاں پر ہمیں کس ڈیٹ کو آئے ہیں کس ٹائم آئے ہیں وہ سب یہاں لکھنا ہوگا اس کے بعد ہم روم کے اندر جائیں گے تو یہ سب نانو کر دے گی جب تک ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں ایریا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارڈن آفیس ہے اور یہ یہاں پر اسکوٹی پارکنگ ہے تو اس طرح سے یہ ہے ہر ٹائم وارڈن یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے چاہے نائٹ ہو چاہے دن کا ٹائم ہو تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے یہاں پر پروسیجر انٹری کرنے کا گلز ہوسٹل میں آنے کے لیے اور انٹری وغیرہ ہو چکی ہے تو اب ہم جائیں گے فورتھ فلور پہ اور ابھی لفٹ بند ہے تو ہمیں اس ٹیپ سے جانا ہے کیونکہ لفٹ گیارہ بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے اور اب ہم جائیں گے سیڑھیوں سے اوپر تو بیٹھے بیٹھے ٹرین کے اندر تھک چکے ہیں اور ابھی اور تھکنا باقی ہے تو چلیے چلتے ہیں سیڑھیوں سے ہی تو یہ ہم آ چکے ہیں دوسرے تل سیکنڈ فلور پہ اور ابھی پھر سے سٹیپ چڑھیں گے ہم اور اب ہم آ چکے ہیں تیسرے تل تھرڈ فلور پہ اور ابھی پھر سے سیڑھیا چڑھیں گے ہم اور فائنلی اب ہم پہنچ چکے ہیں فورتھ فلور پہ تو یہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گیلری جہاں پر کچھ لائٹس آف ہیں اور کچھ لائٹس آن ہیں تو یہ دس منزل کا ہسٹل ہے اور ہم فورتھ فلور پہ ہیں ابھی تو یہ اس طرح سے گیلری ہے جہاں پر بچوں نے اپنے سامان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو گیلری میں بچوں نے رکھا ہے کولر وغیرہ رکھے ہیں جو بچوں نے اپنے خود سے خریدے ہیں اور بچوں کے بکٹس وغیرہ رکھے ہیں مک رکھے ہیں اور بچوں کے سلیپر شوز وغیرہ اس طرح سے ان کے گیلری میں رکھے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو گیلری میں ہی رکھنا ہے جن کو روم کے اندر رکھنا ہے وہ روم کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن روم کا اسپیس زیادہ گھر جائے کہ اس لیے انہوں نے اپنا سامان گیلری کے اندر اس طرح سے رکھا ہوا ہے تو یہ ہے گلز ہوسٹل کی گیلری جو فورت فلور کی ہے اسی طرح سے ہر فلور پر اسی طرح سے آپ کو سامان رکھا ہوا ملے گا گیلری کے اندر اور اب ہم پہنچ چکے ہیں روم کے پاس تک تو ابھی ہم روم کے اندر جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ روم کیسا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑا سا روم ہے اس روم کے اندر دو بچوں کی شیئرنگ ہے ٹو گلز اس کے اندر رہتی ہیں اور یہ فورت یر کی سٹوڈنٹس ہیں اور ان کو ابھی تک سنگل روم الورٹ نہیں ہوا ہے تو ابھی یہ دو بچے شیئرنگ کر رہے ہیں اس روم کے اندر اور ابھی روپالی سو رہی ہے ان کی روم میں ازرائیل سے لے کے آئے تھے اس کے لئے تو ابھی ہم کیمرے کو آف کرتے ہیں کیونکہ رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور ابھی سبھی لوگوں کو سونا ہے ہمیں بھی ریسٹ کرنا ہے اس لئے ابھی کے لئے گوڈ نائٹ ہیتے ہیں کل صبح آپ سے ہیلو ایبری ون ویری ویری گوڈ مالنگ ٹو آل اور ہماری صبح ہو چکی ہے جی ایم سی گلز ہوسٹل میں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واش روم کے اندر ہیں اور یہ جو واش روم ہے یہ کومن واش روم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر میررز لگے ہوئے ہیں یہ واس بیسن ہے یہاں پر سنک ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹ باتس ہیں یہاں پر اور کئی سارے لیٹس بات ہیں اور ایک بچے نے کومنٹ کیا تھا پچھلے کسی ویڈیو پر کہ میم گلز ہوسٹل میں ٹوائلٹس جو ہے وہ انگلش ہی ہیں یا پھر انڈینز بھی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انڈینز بھی ہیں اور انگلش بھی ہیں اور کئی سارے ہیں تو یہاں پر کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کھول ہے ابھی یا پھر جب کھالی ہو جائے گا تب آپ جائیں گے تو بہت سارے ہیں اور ہر فلور پر ہیں کہیں بھی جا کر آپ یوز کر سکتے ہیں اور باتھروم کے اندر آپ کو بالٹی اور مگ اپنا خود سے پرسنل یوز کرنا ہوتا ہے اور یوز کرنے کے بعد آپ کو واپس اپنے روم میں رکھ لینا ہوتا ہے اور چوری وغیرہ کیسا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک ہال ہے کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے اور پنکھا یہاں پر ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور یہ اس طرح سے ایک بالکنی میں بھی دیا گیا ہے کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے اور کپڑے آپ کو خود سے دھونے ہوتے ہیں اور لانڈری میں اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوئس ہے اور ہاتھ مو دونے کے بعد آپ ہوں پھر سے جائیں گے روم کے اندر اور دکھائیں گے کہ کیا کیا پروائید کیا ہے گورنمنٹ نے بچوں کے لیے ہاؤسٹل کے اندر تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو بیڈز ہیں سنگل بیڈز ہیں اور دو علماری ہیں علماری کے اندر دو لوکرز ہیں جو بھی آپ کا قیمتی سامانے وہ آپ لوکر کر کے رکھ سکتے ہیں اور دو ٹیبلز ہیں دو چیئرز ہیں اور جو ٹیبل ہے اس کے اندر بھی ایک لوکر ہے اس کے اندر بھی چابی ہے تو اس طرح سے آپ اس کے اندر بھی لوکر کے رکھ سکتے ہیں اور جو بیڈ ہے اس کے اوپر یہ میٹرس وغیرہ دیا گیا ہے گدہ دیا گیا ہے اور جب ہم نے پہلی ایڈمیشن کروایا تھا ایم بی بی ایس میں ان کا فرسٹ جیئر میں تب اس ٹائم پر یہ گدہ وغیرہ نہیں ملا تھا بیڈ کے ساتھ تب ہم نے اپنا خود سے خرید کر دیا تھا ان کو لیکن ابھی یہ تھرڈ یئر میں آئے ہیں یہ نئی بیلڈنگ میں ان کو یہ روم ہوسٹل کا لوٹ ہوا ہے تو ان کو یہ بیڈ کے ساتھ یہ گدہ ان کو ملا ہے لیکن بیڈ چیٹ اور پلو اپنا خود کا لانا ہوتا ہے بچوں کو چینج کرنے کے لیے تو اس طرح سے یہ جو کچھ بھی ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے ان کو پروائیٹ کیا گیا اور یہ روم کے اندر سامنے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک وینڈو ہے وینڈو کے اوپر پردے وغیرہ لگے ہوئے ملے ہیں بچوں کو اور وینڈو سے آپ لوگ بیو دیکھ سکتے ہیں باہر کا لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور روم کے اندر یہ ٹیوب لائٹس وغیرہ ہیں دو فین ہیں اور یہ کولر وغیرہ بچوں کو خود سے لینا ہوتا ہے تو یہ جو کچھ بھی ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے ملا ہے دو ٹیوب لائٹس ہیں دو فین سے دو جن کو آف رکھنا ہے وہ اپنی سائیڈ آف رکھتے ہیں اپنی سائیڈ کو جلانا ہے وہ آپشنل ایک جیسا ان کو یوز کرنا وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب دکھاتے ہیں آپ کو یہ گفٹ جو میری بڑی والی ڈاٹر میرے لیے چھوڑ کر گئی ہے وہ بھی ایم بی بی ایس سٹوڈنٹ ہے فورٹیر کی ہے وہ بھی اور نانو سے بول کر گئی تھی کہ ممہ جب آئے گی تو ان کو یہ دے دینا تو یہ ایک بیگ ہے جو پرپل کلر کا ہے آپ کو کلر تو دیکھی سکتے ہیں تو یہ ایک میک اپ کٹ کی طرح سے ہے کیونکہ اس میں ایک میرر بھی لگا ہوا ہے اور اچھا ہے یہ تو ہم اس میں موبائل فون اور چارجر بھی رکھ سکتے ہیں اور جس طرح سے جیس کرنا وہ باعت میں سوچیں گے تو یہ جو پرس ہے یہ بہت اچھا گفٹ ہے میرے لیے تو اس گفٹ کے لیے ایک تھنکس تو بنتا ہی ہے ان کے لیے تو تھنکس ڈاکٹر صاحب تھنکیو بیٹا فور لبلی گفٹ پسند ہے تو یہ کوکنگ بھی کر لیتی ہے اچھی کاسی اور پینٹنگ بغیرہ بھی بنا لیتی ہے اور یہ سنگنگ بھی اچھی کرتی ہے تو اس طرح سے نانو کے کئی سارے ہوبیز ہیں جو نانو کبھی آپ لوگوں کو خود سے بتائے گی ان فوچر اور چلیے اب ہم ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ نانو نے ناشتہ ریلی کر دیا ہمارے لیے انڈکشن کے اوپر تو نانو نے کیا کیا بنایا ہے ہمارے لیے بریک فاسٹ میں وہ ہے نانو نے بنائی ہے چائے اور بریڈ بٹر اور اومنیٹس تو ابھی یہ انڈکشن کے اوپر بنایا ہے نانو نے اور ابھی ہم ناشتہ کریں گے اور یہ جو انڈکشن ہے اور یہ کیٹلی وغیرہ ہوتے ہیں یہ الیکٹرک وہ سبھی بچے اپنے روم کے اندر رکھتے ہیں اور اگر آپ نئے آنے والے ہیں جی ایم سی میں یا پھر کسی بھی ہوسٹل میں جانے والے ہیں آپ میڈیکل کالیج میں تو آپ اتنا سامان لے کر ضرور پہنچیں کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ میس کا کھانا لینے میں لیٹ ہو جاتے ہیں یا کہ آپ کو میس کا کھانا نہیں سہی لگ رہا نہیں کھانا ہے آپ کو اپنی پسند کا کھانا کھانا ہے بنا کر تو آپ سیلف کوکنگ کر کے اس طرح سے آپ کبھی کبھی اتنا کھان سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ انڈکشن اور یہ الیکٹرک کے لی وغیرہ ہوتے ہیں بچائے وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں روم کے اندر تو یہ کھانے وانے کا سامان یہ کچھ برتن وغیرہ یہ انڈکشن اتنا سامان تو ہر بچہ اپنے دن کے اندر رکھتا ہے یہ تو آپ لوگ اس طرح سے نئے آنے والے ہیں جی ایم سی میں تو آپ اتنا سامان لے کر ضرور آئیے اور ایوننگ میں سنڈے کو میس کلوز رہتا ہے تو اگر آپ انڈکشن پر بنانا چاہیں تو آپ اس طرح سے اپنی سیلف کوکن کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور باہر جا کر بھی کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوئس پر ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ایوننگ میں آپ کو سنڈے کا کھانا اپنا لینا ہے تو اور یہ جو میس کا چارج ہے وہ ہوسٹل میس کا چارج وہ 2600 روپے ہے اور کھنوہ میڈیکل کالیج کے جو میس کا چارج ہے وہ 2600 روپے ہے تو اس طرح سے میس کے جو چارجز ہیں وہ 2500 اور 2600 روپے کے ہی اندر ہیں اور یہ جو ہوسٹل کی بیلڈنگ کا چارج ہے وہ 13000 روپے ایک سال کا دیتی ہیں میس کا چارج ایوی منت پیر کرتے ہیں تو اس طرح سے ہوتی ہے بوئیس ہوسٹل اور گلز ہوسٹل کی فیس اور میس کا چارجز اور اب ہم نے اپنا یہ بریک فاسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور بریک فاسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے اور باہر نکلنے کے لیے ہم لفٹ کا یوز کریں گے کیونکہ لفٹ آن ہو چکے ہیں تو ہم لفٹ سے پہنچیں گے گراؤن کھلور پر تو یہ دیکھیں ہم کتنی جلدی پہنچ چکے ہیں گراؤن کھلور پر اور گراؤن کھلور پر پہنچنے کے بعد ہمیں پھر سے یہاں ریجسٹر میں لکھنا ہے کہ کس ٹائم پر ہم جا رہے ہیں یہ دیت وغیرہ لکھنے ہیں یہاں پر اور یہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو سٹاف ہے یہ وارڈن کا سٹاف ہے کچھ یہاں پر ہوسٹل کے ورگرز وغیرہ ہیں تو یہ لوگ بھی ناشتہ کر رہے ہیں یہاں پر تو ہمیں ابھی اتنا یہ ڈیٹ اور ٹائم دیکھ چکے ہیں اور یہاں سے نکلیں گے ہم ابھی باہر ہوسٹل کے تو یہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دس ہوسٹل کی بیلڈنگ جو یلو اینڈ وائٹ کلر کی ہے اور یہ دس منزل کی بیلڈنگ ہے تو یہ ایک سندر سی بیلڈنگ ہے جو بہت اچھی ہے کئی سارے اس میں رومز ہیں اور اس میں ایم بی بی ایس فرسٹیئر سے لے کے فورٹ یر تک کے بچے رکے ہوئے ہیں سنگل روم میں یا پھر ان کو سنگل روم الوٹ ہو جائے گا وہ سب آپ لوگ کو ہم اپ ڈیٹس پادمی بتائیں اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھئے جس سے کہ جب نیا ویڈیو ہم اپلوڈ کریں جی ایم سی گرس ہسٹل تو آپ لوگ کو اس کی اپ ڈیٹس مل جائے تو اس طرح سے یہ ابھی ہے فیلحال جی ایم سی کا گرس ہسٹل کا بیلڈنگ اور اس گاندھی میڈیکل کالج کے کیمپ سے باہر نکل کر ہم ایک آٹو لیں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے ڈی مارٹ جہانگیر آباد روڈ پر تو وہاں پر جا کر یہ آ چکے ہیں ہم یہ آئی ہے ناغوں بلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لئے یہ ہم جہانگیر آباد روڈ پر ہیں تو اس کو کیٹس وغیرہ یہ بلیوں کے بچے بہت پسند ہیں تو یہ پرشن کیٹس ہیں دیکھنے کے لئے ان کو کھیلنے کے لئے آئی ہے ان کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بلیوں کے بچے کتنے پسند ہیں کیونکہ بچپن میں یہ لوگ کبھی کھیل ہی نہیں پائے ہمیشہ پڑھائی کہا ہی اور صرف پڑھائی تو ابھی یہ بلیوں کے ساتھ کھیل لیں پانچ منٹ کے بعد ہم پہنچیں گے نیو مارکٹ تو نیو مارکٹ جانے کے بعد وہاں پر کچھ شاپنگ وغیرہ کریں گے تو یہ ایریا جو ہے وہ نیو مارکٹ جانے کے لئے ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تا سٹی آف لیپ بھوپال جہاں چاروں طرف جھیلے ہی نظر آتی ہیں جہاں دیکھو وہاں جھیل جس روڈ پر دیکھو وہاں پانی پانی تو اس طرح سے یہ ہے بھوپال تو یہ بیوٹیفل سا سٹی ہے سندر سا شہر ہے بھوپال اور شاپنگ کرنے کے لئے صرف نیو مارکٹ اس لئے آئے ہیں کیونکہ نیو مارکٹ میں ہمیں اچھا سامان اور صحیح ریف پر سامان مل جاتا ہے باقی تو شاپنگ کرنے کے لئے ڈی مارٹ بھی ہیں اور پھر کئی سارے مال ہیں کئی سارے شاپنگ سینٹر ہیں لیکن نیو مارکٹ اچھا ہے میرے لئے تو میں شاپنگ کرنے کے لئے نیو مارکٹ آئی ہی تو یہ ایک سال کے بعد آ رہی ہے نیو مارکٹ یہاں سے کچھ شاپنگ کر لینے کے بعد واپس پہنچیں گے ہمیدیا ہسپیٹل اور گاندھی میڈیکل کالیج تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واپس جانے میں ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے ہمیدیا ہسپیٹل یہ تحضر مسجد کے پاس ہیں ہم لوگ اور ابھی ہمیدیا ہسپیٹل کے اندر جانے کے لئے آپ کو گاندھی میڈیکل کالیج کے گیٹ سے ہی اندر جانا ہوتا ہے وہیں پر ہے آپ کا یہ کملہ نیرو ہسپیٹل اور ان دونہ ہسپیٹل سے تھوڑا سا ٹرن ہونے کے بعد ملتا ہے گاندھی میڈیکل کالیج اور گاندھی میڈیکل کالیج سے پھر سیدھا راستہ جو نیچے کی طرف جاتا ہے وہ جاتا ہے بائیس ہسٹل اور گلز ہسٹل کی طرف تو جب آپ لوگ ایڈمیشن کے بعد پہنچیں گے بائیس ہسٹل یا گلز ہسٹل کی طرف تو یہ اسی طرح سے جانا ہے آپ کو تو گلز ہسٹل جو ہے وہ ڈی بلوک میں ہے اور باقی جو بائیس ہسٹل ہے وہ پرانے بیلڈنگز ہیں ان کے تو اس طرح سے یہ ہے گاندھی میڈیکل کالیج کا کیمپ اور انجوئی کیجئے آپ لوگ اپنی ایم بی بی ایس لائف کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تینک یو اور تینک یو فور وچن